بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امیت کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نے اگر استخارار یا روحانی علاج کی آپ کو ضرورت ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں لیکن اپنا نام اپنی والدہ کا نام جس کے لئے عمل کروانا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام صحیح جگہ جہاں پر آپ رہ رہے ہیں یا موجود ہیں وہ سیٹی یا کنٹری آپ ضرور ہمیں بتائیں آپ کو پتا ہے بہت سے باہر کے ملک کے جو بہن بھائی ہیں تو ان کے لئے جو ان سے ہم نے مدد کے لئے عام کیا ہوا ہے تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا نام اور جگہ پتہ یہ سب مکمل دیا کریں تاکہ استخارہ اور حساب وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے ہم لگا سکیں تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اب یہ عمل کس لئے ہم کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو اور سے سن لیں آپ اگر تو آپ کی عمل کے اندر اتنی طاقت ہو یا آپ کی روحانت اتنی مضبوط ہو کہ آپ جس کو چاہیں اپنا دیوانہ بنائیں جس کو پوری دنیا کو آپ اپنے اس ازن ملا کر کھڑا کر سکتے ہیں کہ آپ کی ہر بات ہر کوئی بات مانیں اگر آپ یہ عمل جونسہ ہے اپنے کسی پیارے کے لئے یا اپنے کسی محبوب یا اپنے پیار یا پھر اپنے خوان کے لئے کرتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمر بھر کے لئے آپ کے پاس آپ کی قید میں رہے تو یہ وصیفہ ایک دفعہ میرے پیارے بہن بھائیو آپ ضرور کیجئے گا اگر کوئی روٹھا ہوا ہے بہت سے ایسی بہنیں ہیں بہت سے ایسی بھائی ہیں بہنیں بہت زیادہ ہیں جنہیں جو ہیں بہت سے ایسی لوگوں نے بلوک کر دیا سٹاپ کر دیا جن سے وہ نکاح کرنا چاہتی تھی خاص انہوں نے اپنے گھر سے بھی بات کر لی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کا پیارا جو ہے ان کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی تو وہ لوٹ کر واپس آ جائے تو یہ عمل ان لوگوں کے لئے ہے اور جو خاص کر اظہار نکاح کے لئے عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ کے خاص کرم سے آپ یقین مانیں کہ اس کا نکاح بھی ہو جاتا ہے یہ کسی کو بھی مہربان کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے محبوب پیار محبت تسخیر مسخر والدین استاد بیوی شوہر یہ وظیفہ آپ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھئے گا اور پھر دیکھے گا کس طرح وہ لوگ آپ سے متین ہوتے کس طرح آپ سے مسخر ہوتے اس کا جو طریقہ ہے وہ غور سے سنیں صرف دو نفل ہیں صرف دو نفل دو نفل آپ نے پڑھنے ہیں نیت حاجت توبہ نیت حاجت توبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے رمضان میں ہم نہ صلاحات و تسبیح پڑھتے ہیں رمضان میں ہم صلاحات و تسبیح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سیم اسی طرح کا ہے لیکن اس کا طریقہ اور ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ عمل مطلب کہ آپ نے عمل سٹارٹ کیا دو نفل آپ نے نیتے آپ نے کیسے نیت کرنی ہے دیکھیں آپ نے اللہ باق سے نیت کرنی ہے کہ دو رکت نفل اور آپ نے پھر ساتھ کہنا ہے صلاحات توبہ دو نفل رکت نیت صلاحات توبہ حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت میرا جو ہے نفل حاجت کا مو میرا خانہ کعبہ کی طرف جو ہے جو میں بتا رہی ہوں وہی بولنا ہے ٹھیک ہے خانہ کعبہ کی طرف یا مدینہ مکہ کی طرف ٹھیک ہے سوری تو وہ آپ نے بول کے پھر اللہ اکبر کہنا ہے اللہ اکبر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ لفظ جو آپ نے سورہ مبارک پڑھنی ہے جب آپ کلوہ اللہ احد پڑھتے ہیں سورہ اخلاص ملاتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تین مرتبہ تین مرتبہ سورہ کوسر ٹھیک ہے آپ نے ملانی ہے تین مرتبہ سورہ کوسر انہا عاتین اکل کوسر فصل لربی کا ونہر انہا شانی اکھو یہ والی سورہ مبارک جو ان سے آپ نے ملانی ہے یہ پڑھنی ہے تین مرتبہ جب آپ دیکھیں فرسٹ میں آپ دعا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں الحمدل شریف پڑھتے ہیں یعنی سورہ فاتح نماز پڑھتے ہوئے پھر آپ پڑھتے ہیں کل شریف ٹھیک ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ جونسہ ہے تین مرتبہ سورہ کوسر دو نفل کی مطلب کہ دو نفلوں کی نیت آپ نے کیا ہے تو دو دفعہ آپ پڑھیں گے ایک دفعہ پھر آپ سجدے میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے اکتالیس مرتبہ یا ودود ہو اکتالیس مرتبہ یا ودود ہو پڑھیں گے اور دل میں نام لیں گے جس کے لئے آپ جس کو تسخیر مسخر کر رہے ہیں اور جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے متعین ہو یا مسخر ہو یا طالب مطلوب کے لئے بھی عمل کر سکتے ہیں تو آپ نے پھر سجدے سے اوپر مطلب کے اوپر سر اٹھا کر پھر دوسری نیت کر کے پھر نیچے کر جب سلام پھیر لیں گے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ یا ودود ہو پڑھ کے اپنے چہرے مبارک پر ہاتھوں پر پہلے دم کیجئے گا ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد اپنے چہرے کے پر وہی ہاتھ پھیر دیجئے گا جس کے سامنے بھی آپ جائیں گے تو یقین مانے چہرے سے آپ کے وہ متعین مسخر ہوگا اتنی محبت کریں گا وہ آپ سے اور اگر آپ فرض کریں کہ آپ نے مطلب کہ وہ آپ کا پیارہ بہت دور ہے بہت دور ہے وہ آپ اس کے تک پہنچ نہیں سکتے نہ آپ نے کوئی چیز جونسی ہے آپ اس کے تک پنچا سکتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تصور میں لاکر اکتالیس مرتبہ یا ودودو چہرے پر ہاتھ پھیر کر تصور ایک دفعہ یا اس کی تصویر دیکھ لیں ایک دفعہ تصور یا پھر اس کی تصویر دیکھ لیں تو یقین مانے وہ بھی مسخر ہو جائے گا یہ جن کی شادیہ نہیں بہنوں کی اور ہی ہوتی تو جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے تو تب بھی یہ عمل پہلے سے کر لیں تو آپ نے چہرے پر یہ ایک دفعہ کا عمل ہے اور پوری قیامت تک آپ کا چہرہ نور سے روشن رہتا ہے ایک بات یاد رکھیں ٹھیک ہے اور یہ بہت طاقتور ہے آپ ہر چالیس دن کے بعد بھی یہ عمل کریں تو پوری زندگی آپ لوگوں کو آپ کے پاس آپ ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھیں گا دباؤں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالائی علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کر دے جتنے مرسی آپ وضائف کر دے آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کرنے یہ بعد استخدار موقع لے خاص استخدار ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماں سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ بہن بیٹیوں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانگتا ہے کوئی ویڈیو مانگتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیلی